مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صوبہ پنجاب کی پہلی قاتون وزیر اعلیٰ ہیں وہ یہ عہدہ سمالنے والی شریف خاندان کی چوتھی شخصیت ہیں مریم نواز سے پہلے ان کے والد نواز شریف چچا شہباز شریف حمدہ شہباز شریف بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں مریم نواز ایسے وقت میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے جب ان کے چچا شہباز شریف دوسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے مضبوط امیدوار ہیں مریم کو خاندانی اور مورسی سیاست کے حوالے سے تنقید کا سامنا بھی ہے سیاسی اور سماجی حلقے یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ آیا نئے نظام میں مریم نواز کس طرز حکمرانی کو اختیار کریں گی وہ سابق وزیر اعلیٰ عثمان مزدار کی طرح فیصلوں کے لیے اپنی یماعت کے قائد اور والد پر انحصار کریں گی یا کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گی ان سوالوں کے جوابات میں ماہرین کی آرہ مختلف ہے لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ مریم نواز کے لیے پنجاب کی وزارتِ آلہ چلانا آسان کام نہیں ہوگا تذیہکار اور صحافی سوحی الورائش سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کو اس وقت سب سے بڑا جو سیاسی چالنج درپیش ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا کرنا ہے اسی طرح دوسرا بڑا سیاسی چالنج یہ ہے کہ مسلم نے ایک نون کے روٹے ہوئے ووٹر کو واپس کیسے لائے جائے گا اس طرح تیسرا بڑا چیلنج گورنڈرس کا ہے وہ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں گورنڈرس کیسے کرتی ہیں یہ بھی ایک چیلنج ہے اس کے علاوہ چودھا بڑا چیلنج ذاتی ہوگا جس میں انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ دوسروں سے کتنی اور کیسے مختلف ہوگی سوحی الورائش کے بقول یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے والد اور چچا سے کتنی مختلف ہوگی وہ کون سا مارڈل پنجاب میں لاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں گورنڈرس کے حوالے سے ماضی میں تین سے چار مارڈل رہے ہیں یہ نواز شہباز پرویز الہی اور بزدار مارڈلز تھے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے والد اور چچا کا مارڈل اپناتی ہے یا بزدار جیسے مارڈل پر چلتی ہے یا کسی سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لیتی انہوں نے کہا کہ ان تمام سوالوں کے جوابات وقت کے ساتھ ہی آئے گئے اور سب کو انہی کا انتظار ہے دوسری جانی تجزیہ کار مجیب الرحمن شامی سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کے سامنے سب سے بڑا چیلنج مسلمی نوٹ کی سوبے میں کمزور ہونے والی حیثیت کو بحال کرنا اور اپنی کھوئی ہوئی سیاسی طاقت کو حاصل کرنا ہے اس ایک سیاسی چیلنج کے ساتھ ساتھ انتظامی چیلنج بھی ہوگا بطور وزیر علیہ پنجاب ان کو بہت سے ایسے سیاسی اقلابات کرنا پڑے گے جن سے اس خلا کو پورا کیا جائے واضح رہے کہ مریم نواز کو دوہزار اٹھارہ میں احتساب عدالت میں ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی لندن پروپرٹی چھپانے پر ایانت کرنے پر سات سال قید کی سزا سنائی تھی اور انہیں جھیل بھیج دیا گیا تھا اس مقبع میں انہیں انتخابی سیاست سے ناہل قرار دیا گیا تھا تاہم دوہزار بائیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کیس میں مریم نواز کی سزا ہتم کر دی تھی جس کے بعد وہ دوبارہ انتخابی سیاست میں حصہ لے کی اہل ہو گئیں اس کے بعد مریم نواز نے ان انتخابات میں پہلی برتبہ حصہ لیا اور کابیام ہوئی تجزیہ کار مجیب الرحمن شابی کی رائے میں مریم نواز اگرچہ حکومت پہ پہلے نہیں رہی لیکن وہ سیاست میں رہی ہیں اور لوگوں کو جانتی ہیں وہ سرکاری افسروں کو جانتی ہیں ان کا کہہ رہا تھا کہ اب یہ ہوگا کہ مریم نواز کو ایک نئی ٹیم بنانا پڑے گی تاکہ جردیشن گیپ کے بسلے کو بھی ختم کیا جا سکے نئے ٹیم میں پرانے اور نئے لوگ شامل ہوں گے ان کے بقول مریم نواز کی ٹیم بنانے کی صلاحیت سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بابلات کو کس طرح سے سنبھال سکے گی سوہین وڑائج کی رائے میں مریم نواز کے لیے طاقتور بیروکریسی سے قابلینا نا صرف مشکل ہوگا بلکہ یہ ایک چیلنج بھی ہوگا کہ وہ بیروکریسی کے ساتھ خود کیسے چلتی ہیں اور کس طرح ان پر اپنا اعتباد پیدا کرتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ نئے بندے کے لیے یہ سب کچھ ایک چیلنج سے کب نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود بھی وقت کے ساتھ سیکھتا ہے دوسری جانب شریف خاننات کے قریب سبج جانے والے صحافی اور ایکر عمر اسلم سمجھتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مریم نواز کی رہنمائی ان کے والد نواز شریف کرے گے جو پنجاب کے وزیر عالی اور وزیر عاظب پاکستان بھی رہے ہیں موجودہ صورتحال میں انہیں اپنے چچا کی صورت میں وفاق سے رہنمائی بھی ملتی رہے گی عمر اسلم کے خیال میں بیروکریسی سے کام لینے سے متعلق مریم نواز نے ہوم ورک مقبل کر لیا ہے اور وہ اپنی کارکردگی سے یہ ثابت بھی کر کے دکھا دیں گی البتہ تجزیہ کار مجیب الرحمہ انشاء بھی سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی صوبائی حکومت کو وہ چیلنجز درپیش نہیں جو وفاقی حکومت کو ہیں صوبائی حکومت کے محصولات وفاقی حکومت جمع کرتی ہے جس میں سے حصہ صوبائی حکومت کو ملتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پنجاب کی حکومت کے پاس طافی وسائل ہوں گے جن سے وہ اپنے معاملات چلا سکے گی تجزیہ کار سحیل وڑائج سمجھتے ہیں کہ مریم نواز نے قائد ایوان برنے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اس کے لیے صوبے کے پاس مالی وسائل موجود ہیں ان کے خیال میں اس وقت پنجاب کے پاس گیارہ سو ارب روپے موجود ہیں تاہم اصل سوال یہ ہے کہ وہ ان پیسوں کو کس طرح خرچ کرتی ہیں اور اپنے منصوبوں کو کس طرح مکمل کرتی ہیں ان کے بقول اس کا اندازہ مستقبل میں ہو جائے گا صحافی عمر اسلم کے بقول مریم نواز نے وزیرعالہ برنے کے لیے سخت محنت کی ہے انہیں یہ منصوب پلیٹ میں رکھ کر نہیں پیش کیا گیا مریم نے قائد ایوان برنے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں نفرت کی سیاست کو ختم کرنے اور جمہوری طریقے سے آگے برنے کی بات کی ہے ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز اگر صوبے میں محنت کریں گی تو مرکز میں جا سکیں گی کیونکہ مرکز میں جانے کا راستہ پنجاب سے ہو کر ہی گزرتا ہے ان سے قبل نواز شریف اور شہباز شریف نے بھی یہی راستہ اپنایا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا